آج کس ویڈیو میں بیوز ہم بات کریں گے ایک ایسی کوپیرٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں جہاں پر بہت زیادہ لوگوں نے اپنی انویسپنٹ کی ہوئی ہے اور ڈسکس کریں گے اس کا آپ کو ایک جنرل اوڈیو دیں گے یہاں پر آپ کو کن کیٹریز کے پلوٹس ملتے ہیں وہاں پر کرنڈی پلوٹس کی پائسز کیا کیا ہیں اور یہاں پر آپ کو فسیلیتز کیا کر دی جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اسلام علیکم ویورز جیسے کے میں آپ کو détہ ہم کہہ آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک جنرل اوڈیو دیں گے توی کرسکتی میں بہت زیادہ لوگوں نے اپنی انویسپنٹ کی ہے اور کچھ بلوکس اس کے ایسے بھی ہیں جہاں پر لوگ کچھ رہائش پذیر بھی ہیں رہ بھی رہے ہیں وہاں پر فسیلٹیز بھی آپ کو جو کہ ایک بیسک فسیلٹی کی بات کی جائے وہ بھی آپ کو ملتی ہیں بیسک فسیلٹیز میں تقریباً آپ کو جو پانی، گیس، بجلی، الیکٹرسیٹی یہ چیزیں آپ کو وہاں پر ملتی ہیں باقی فردر بلوگز کی بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے وہاں پر کیا کنڈیشن ہے وہاں پر کرنڈی کیا اس کی ڈیویلمنٹ کا سٹیٹس کیا ہے اور وہاں پر پائس کیا چاہ رہی ہیں تو سب سے پہلے تو اس کی لوکیشن کی بات کریں تو مین جاتی امرا روڈ پر اڈا پلاٹ سے جیسے ہی آپ مووک کرتے ہیں جاتی امرا روڈ پر جاتی امرا روڈ پر ہی آپ کو اس کی لوکیشن ملتی ہے جاتی امرا روڈ پر ہی آپ کو سوئی گیس کے آپ کو فیس ٹو ملتا ہے جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں سوئی گیس فیس ٹو کے اندر جو مین اس کا جو روڈ ہے مین بلے وارڈ ہے وہ تقریباً اس کا ون ففٹی فیڈ اس کا مین بلے وارڈ ہے اس کے بالکل آپ کو لیفٹ اور رائٹ پر آپ کو اے اور بی بلوکس ملتے ہیں جو کہ ویری فرس بلوکس ہیں اس کے وہاں پر ان کا پوزیشن بھی اویلیبل ہے اور جو ان بلوکس کے اندر اور پورے کے پورے ہی آپ کو جو سوئی گیس فیس ٹو ہے جو پوری سوسائٹی ہے اس پورے فیس کے اندر آپ کو جسٹ ون کنال اور ٹو کنال کے پلوٹس کی کٹنگ آپ کو ملتی ہے اگر ہم پرائیس کی بات کریں اس کے جو ایک کنال ہے جو کہ پوزیشن والے بلوکس ہیں وہاں تقریباً آپ کو کوئی نائنٹی فائی سے کوئی ون کروڈ فورٹی کے بٹوین میں آپ کو وہاں پر پلوٹ مل جاتا ہے اگر ہم دو کنال کے پرائیس کی بات کریں وہ تقریباً آپ کو کوئی دو کروڑ سے دو ڈائی کروڑ کے بٹوین میں آپ کو وہاں پلوٹ مل جاتا ہے یہ پرائیسیز بھی نہیں کہتے ہیں اس پر لوکیشن جتنا آپ مین بلے وارڈ کے قریب تریم آپ پلوٹ پر چیز کریں گے تو آپ کو اتنی ہی زیادہ پرائیس بھی بیرے کرنی پڑے گی تو اسی طرح اس کی جو فردر جو بلوکس ہیں وہ آپ کو تقریباً جو اس کی جو بلوکس جو ٹوٹل جو بلوکس ہیں وہ آپ کو اے بی سی دی ای ایف جی ایج تک آپ کو اس کی بلوکس ملتے ہیں فردر اگر آپ مین بلے وارڈ پر آپ پر چلتے جاتے ہیں جو کہ اس کا 150 فیٹ کا اس کا مین بلے وارڈ ہے اس کے لیف رائٹ پر آپ کو سی دی بلوکس ملتے ہیں آگے اگر موف کرتے ہیں تو آپ کو اس کے فردر بلوکس دیکھنے ملتے ہیں یہ جو مین بلے وارڈ ہے 150 فیٹ کا مین بلے وارڈ ہے یہ ڈریکٹلی بلکل جا کے کنیکٹ ہوتا ہے بہریہ ٹاؤن کے ساتھ جا کے بہریہ ٹاؤن کے سیکٹر ایف کے جو ٹیپو بلوک ہے ٹیپو سلطان وہاں پر ویورز آپ کو یہ اس کا جو مین بلے وارڈ جو بلکل کنیکٹڈ ہے وال تو وال وہ بہریہ ٹاؤن کے سیکٹر ایف کے ساتھ ہے جیسے ویورز میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک کوپریٹیو سوسائٹی ہے تو یہاں بہت زیادہ لوگوں نے اپنی انویسمنٹ کیوئی ہے اور تھوڑی سی ایک لانگ ٹائم انویسمنٹ کیوئی ہے یہاں بہت جیسے جیسے انویسمنٹ بڑھتی جاتی ہے اسی طرح ہی ان کی جو پلوٹ کی جو پرائسز ہیں وہ ایک لیز ہوتی ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ڈریکٹ جو آپ کی جو پروفیٹ بیلٹی کا جو لنک ہے وہ دیویلمنٹ کے ساتھ ہی ہے کوئی بھی پروفیٹی جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو جیسے جیسے اس کی دیویلمنٹ ہوتی جاتی ہے جس طرح سے ہی اس کی وہ اپنے فنش فارم کے اندر جس طرح آتی جاتی ہے اسی طرح ہی اس کی جو پلوٹ کی جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہوتی چلے جاتی ہیں اگر یہاں پر جیسے جیسے رہائش بھی لوگ اشتہار کرتے جائیں گے تو ان پلوٹ کی پرائسز آپ کو اور بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گی لیکن جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس کے صرف اے اور بی بلوک کے اندر ہی یہاں پر پوزیشن آنس کیا گیا ہوا ہے اور اے اور بی بلوک کے اندر ہی آپ کو الیکٹری سیٹی وارٹر اور گیس کی آپ کو فیسیلیٹی ملتی ہے باقی جو فردر بلوکس ہیں وہاں پر آپ کو یہ فیسیلیٹیز ابھی نہیں ملتی ہیں اگر ہم آپ پلوٹ پر چیز کرتے بھی ہیں تو آپ سے ایک ایگریمنٹ سائن کروایا بھی جاتا ہے کہ آپ کو یہ فیسیلیٹیز فیلم وقت آپ کو یہاں بھی اثر نہیں ہے جب آپ فیسیلیٹی کی طرف سے دی جائیں گی تب آپ کو وہ فیسیلیٹیز آپ کو مل جائیں گی تو ویورز اگر ہم ان بلوکس کے اندر پرائسز کے بات کریں تو وہاں پر آپ کو تقریباً کوئی ایٹی ٹو ون کروڑ کے بیٹوین کے اندر آپ کو ایک کنال کے پلوٹس آپ کو رسیلیٹیز جو پلوٹس ہیں وہ آپ کو مل جاتے ہیں اب اگر بات کی جائیں یہاں پر انویسمنٹ کے لحاظ سے کہ آپ یہاں پر انویسمنٹ کریں یا نہ کریں تو آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا جس طرح کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ یہ ایک کوپریٹیو سوائیٹی ہے کوپریٹیو سوائیٹیز میں زیادہ سا ٹائم لگ بھی جاتا ہے جو لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے کافی ایک تھوڑی سی لانگ ٹائم انویسمنٹ بن جاتی ہے جن لوگوں نے یہاں پر پلوٹس لے کے رکھے ہیں ان کو بھی کافی عرصہ ہو گیا ہے لیکن ان کو پروفٹ تو مل جاتا ہے ایٹ بھی ہیں کیونکہ انہوں نے ایک اچھا ویٹ کیا ہوتا ہے تو جیسے جیسے یہاں پر کنسٹرکشن کا لیول بیٹ نہیں ہوتا چرا جائے گا جیسے جیسے یہاں پر فردر بلوکس کے اندر فیسیلٹیز آپ کو مزید ملتی جائیں گی تو ویسے ہی یہاں پر آپ کو پروفٹ بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گا تو ویوز میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی مزید ویوز اگر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے سوئی گیا ہے سوائیٹی کے حوالے سے تو آپ شرین پر دیئے گئے میں نمبر سے مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں نمبر ہے پلس نائے ٹریپل تھری ٹریپل ون فور سیمین ڈبل زیرو آپ کے ٹائم کو بہت زیادہ شکریہ اللہ حافظ